السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیر سے ہوں گے اچھے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد لکمان مظفرنگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کن لوگوں کو آدھار کارڈ میں ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے اور کن لوگوں کو آدھار کارڈ میں ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اس سے پہلا ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بتلایا تھا کہ جو آدھار کارڈ میں ڈوکومنٹ اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں اور کونسی ڈیٹ لاشٹ ڈیٹ ہے فریم آدھار کارڈ میں ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے کی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتلا دوں گا کہ آدھار کارڈ میں جو فریم میں ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے کی ڈیٹ ہے وہ کونسی ہے اور آدھار کارڈ میں ڈوکومنٹ کیسے اپلوڈ کرنے ہیں اس کے لئے میں پہلے سے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکیپچن میں دے دوں گا اگر یاد رہا اور آئے بٹن میں بھی لگا دوں گا اور لاشٹ میں بھی اس ویڈیو کو لگا دوں گا دوستو اگر آپ یہ ڈوکومنٹ اپلوڈ نہیں کرتے ہیں آدھار کارڈ میں تو کیا ہوگا آپ کا آدھار کارڈ سسپینڈ ہو سکتا ہے تو اس لئے جن کی بھی عمر آج کی ڈیٹ میں دس سال سے اوپر ہے تو ان کو اپنے آدھار کارڈ میں ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں یہ چیک کر لینا چاہیے یہ کیسے چیک کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے پہلے سے ہی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی آڈیو سنا دینا چاہتا ہوں دیکھئے یہ آڈیو سن لیجئے تو آپ نے سن لیا ہوگا اس آڈیو میں بتلایا گیا ہے کہ ساہک جو دستاویز ہے ان کو اپلوڈ کر دیا جائے تو اس لئے آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کن لوگ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کو آدھار کارڈ میں ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں اور ان کو نہیں تو سب سے پہلے یہ ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے یہ ویب سائٹ موبائل میں بھی کھل جائے گی اگر آپ کھولنا چاہیں گے اور کھولنے کے بعد آپ اگر خود نہیں چیک کر سکتے ہیں تو کسی نزدیکی جنسے ویڈیو پر جا کر ابھی ایک کام کرا سکتے ہیں ابھی ایک کام آپ کے اگر جنسے ویڈیو سے کرائیں گے تو وہ بہت معاملی سے پیسے لے کر آپ کو ایک کام کر دیں گے لیکن اگر آپ خود سے کر سکتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا تو دوستو آپ کو کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس پیج پر آئیں گے اس پیج پر آنے کے بعد یہاں پر جو لوگن والا بٹن ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر اپنا آدھا نمبر ڈالیں گے اور یہاں پر یہ جو کیپچہ جیسا لکھا ہوا ہے بلکل ویسا ہی نیچے ڈالیں گے اگر یہ کیپچہ آپ کی سمجھے میں نہیں آتا ہے تو آپ کو یہاں پر جو دو تیر نظر آ رہے ہیں ان پر جیسے کلک کریں گے تو یہ جو کیپچہ ہے یہ بدل جائے گا اور اس کیپچے کو بلکل جیسا اوپر لکھا ہوا ہے ایسے ہی نیچے ڈالیں گے نیچے ڈالنے کے بعد یہاں پر سینڈ او ٹی پی پر کلک کریں گے آپ کے نمبر پر ایک ایس ایم ایس آئے گا اس ایس ایم ایس کو یہاں پر نیچے ڈالیں گے نیچے ڈالنے کے بعد جو ایس ایم ایس ہوگا وہ چھے نمبر ہوگا ہوگا اس نمبر کو یہاں پر ڈالیں گے نیچے ڈالنے کے بعد یہ جو لوگن لکھا ہوا ہے یہ نیلے کلر کا ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگن پر کلک کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اوٹی پی ڈالنے کے بعد آپ یہاں پر لوگن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا کھلے گا دوستو ایسے ہی ڈوکومنٹ کے لیے میں اس چینل پر ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اس لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کرتا رہے گا کچھ سنجمن آئے تو دوستو یہ کھلنا دیجئے اس کا انتظار کر لیتے ہیں تو دوستو جب آپ اس پیج میں لوگن ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیش شو ہوگا دوستو ابھی میں اس کو لوگن کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو نیٹورک ایرر کی وجہ سے یہ کھلنا سکا جس کے وجہ سے میں نے یہاں پر ایک سکین شوٹ لے لیتا تو جیسے آپ اس پر اپنا آدھارکار نمبر ڈالنے کے بعد اس پیج پر آئیں گے لوگن کریں گے تو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سرویسیز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سرویسیز ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یور آدھار نیڈ ڈوکومنٹ اپ ڈیٹ کلنے کلک ہے تو یہاں پر آپ کلک ہے تو اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لنک کھل جائے گا تو اپلوٹ یور پروف آف آئیڈنٹی اینڈ پروف آف ایڈرس ڈوکومنٹ تو یہاں پر جو بھی آپ کا آئیڈو پروف ہے اور ایڈرس پروف ہے وہ آپ کو اپلوٹ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکین شورٹ یہاں پر بھی لکھا ہوا آرہا ہے تو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا آئے گا اگر آپ کے آدھار کارڈ میں ڈوکومنٹ اپلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا نہیں آئے گا یہ سرویسز کے جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ آپ کے آدھار کارڈ میں جب آپ لوگن کریں گے یہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا دوستو یہی اس ویڈیو میں بتلانا تھا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی رگی ہوگی اچھی رگی ہوگی تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور یہ جو ویڈیو ہے یہ زیادہ زیادہ لوگ کو بھیج دے تاکہ ان کا فائدہ ہو دوستو آخری ڈیٹ کیا ہے ڈوکومنٹ اپلوٹ کرنے کی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آخری جو ڈیٹ ہے ڈوکومنٹ اپلوٹ کرنے کی وہ چودہ سیپٹیمبر دوہزار تیہیس چودہ زیرو نو دوہزار تیہیس ہے